اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر جی میں مجسور انڈیا سے آپ کا مدید آپ کا غلام آپ کاشی خمران خان منیر بات کرانا ہوں حضر جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحتیاب رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے حضر جی میرا سوال یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں اب بھی یہ رواج ہے کہ جیسے سفر کا محنہ شروع ہوتا ہے تو لوگ گھروں کو خریدنا شادی بیہا سے پریس کرنا ان سالی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں حضر جی مختصر ہے کہ سفر کے محنے میں بناوں کا نزول ہوتا یہ کہتے ہیں اور سفر کے محنے کو منحوس مانا جاتا ہے تو حضر جی اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں حضر جی جزاک اللہ خیرہ بہت شکریہ اکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمران خان منیری آپ جہاں وہ محسور سے کال کر رہے ہیں جہاں شیر محسور جہاں وہ ٹیپو سلطان تو ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بھی اسلام کا شیر بنائے اور ظاہر باطن کی ترقی اور محبت قبول و منذور فرمائے اور باقی آپ نے سوال اچھا کیا کہ سفر کے مہینے میں ہمارے یہ تصورات ہیں جو اس کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے تو پہلے تو یہ بات یاد رکھے کہ اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی نحوست کا تصور اسلام میں نہیں ہے لہذا نحوست کا تصور کسی کے ساتھ قائم کرنا اسلام میں اس کی مومانیت کی ہے ہاں نیک فعل کسی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے نیک فعل لیا جا سکتا ہے لیکن نحوست کا تصور لینا جائز نہیں لہذا خود حدیث میں سفر کے مہینے کے بارے ہیں فرما دیا لا سفرہ و لا تیارہ سفر کے اندر کسی کسی کے کوئی نحوست نہیں ہے تو لا سفرہ کہہ کے نفی کر دی لہذا اس وزی زمانہ جہلیت کے اندر بھی یہ تصور تھا کہ سفر کے مہینے میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جیسے آج جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بلاؤں کا نزول ہاں تکوینی طور پر کوئی ایسی تبدیلیاں ہوتی ہوں تو وہ پردہ غیب کے اندر ہیں انسان کو خبر نہیں ہے لیکن اسلام جیہاں وہ ایک بالکل ظاہر شریعت اور سیدھا سادھا ایک مذہب ہے اور وہ آپ کو تعلق معلہ اور اتباع سنت کی دولت سے سرشار کرتا ہے اور لے کے چلتا ہے لہذا وہ اللہ تبارک وطارہ خود ہی آپ کا محافظ اور آپ کے لئے کفایت کرنے والا بن جاتا ہے لہذا سفر کے مہینے میں اس طرح سورات باندھ رہا جیسے آپ بتاتے ہیں کہ اس میں جو لوگ خرید افرود نہیں کرتے اور یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے لوگ جو پری کاشن کے طور پر نہ کریں احتیاط کے طور پر نہ کریں ایسی باتیں سنیں سنائیں پہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کیونکہ سفر کے مہینے میں خرید افرود کرنا ضروری بھی نہیں ہے اس مہینے مکان خریدا واجب بھی نہیں ہے لیکن بندہ کوئی احتیاطی تدابیر کے طور پر ایسا سنیں سنائیں باتوں کو اثر لے کے نہ خریدے تو اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے لیکن اس کو ایک عقیدہ بنا کے ایک تصور بنا کے اس میں یہ ہوتا ہے پھر ہی کرے اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے ایسا مزاج نہیں رکھنا چاہئے یہ مومن کے توقع کی بھی خلاف ہوتا ہے بہت شکریہ